بسم اللہ الرحمن الرحیم توبہ دھرانی کا ایک بار فیر آپ کو سلام آج ہم کرونا کے بارے میں بات کریں گے کرونا کے خلاف خود کو تیار کریں محلق وبا کو شکست دینے کا دور نکال لیا گیا شرطے عمل میں ایک بار کلیر ہو چکی ہے کہ کرونا وائرس سے بچنا ممکن نہیں ہے جلد یا دیر سے ہر بندے نے ایک بار اس سے متاثر ہونا ہے لوگ ڈاؤن سے ہم اس کے فیلاو کو سلو تو کر سکتے ہیں پر روپ نہیں سکتے اور اب جب یہ تیزی سے پھیل چکا ہے تو ہمارے پاس دو اوپشن فیلا اوپشن یہ کہ وائرس کی کم سے کم مدد ہمارے جسم میں داکر ہونے دیں اور اس کے لئے ہمیں مارکس پہنے کے حصول پر سکتی سے عمل کرنا ہوگا گھر سے باہر مارکس کے پگیر کوئی نہ نکلیں کسی کے گھر جائیں تو مارکس پہنے کے جائیں آپ سے کوئی ملنے آئے تو مارکس پہنے کے ملاقات کریں اور حکومت کو بھی چاہیے اس پر سب کس عمل کرامت کروائیں دوسرا ہمارا دفاع نظام اتنا مضبوط ہوتی ہے جسم میں بیماری پیتا کرنے سے پہلے وائرس پر کابو پانے ہم اپنے جسم کا دفاع نظام ملہبوط کیسے کنا سکتے ہیں تو اس کے لئے حوالے تک تین باتوں کو ذہن میں ضرور رکھتے ہیں ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی نیند بہت ضروری ہے نیند بھی وہ جس میں باقائدگی ہو یعنی سونے اور جاکنے کے اوقات فکس ہو یہ نہیں کہ آپ نو بجے سو گئے تو کل دو بجے تک جاکتے رہیں ایسے ہی کبھی صبح پانچ بجے اٹھیں تو کبھی بستر گیارہ بجے تک نہ چھوڑتے ہو آج تک خوبانی آلو عام موجود ہیں جتنا خاص سکے استعمال کر رہے ہیں ڈرائی فرونٹ کا استعمال روزانہ معمول کا حصہ بنا لیں مون پھلی لیں لیکن چند دانے ضرور لیں کاجو، انجیر، پدام، اکھروڑ کہ دو سے تین دانے روزانہ آپ کی قوت مدافعات کو بڑھانے میں آپ کی نشبی ثابت ہوتے ہیں دہی کو اپنی کھانے کی محت کا لازمی جوز بنا لیں کھانے میں ایک عدد لسن کی پوٹی وطور صلاحات اضافہ کر لیں کھانے جو بھی پکائیں اس میں زیتون کے ٹیل کی چند چمچ ڈالیں اور حلدی، داڑ چینی، لوم، اپنے ہر کھانے کی ریسیپی کا حصہ بنا لیں لیمو کی شکنجی بنا کر روز پیئیں ادرک، داڑ چینی اور لوم کا ایک کب سے دو کب کاہوہ روزانہ استعمال کریں ایک چمچ ادرک پیس کر اسے پانی میں اچھی طرح پکا کر شہر ڈال کر استعمال کریں چینی کا استعمال تک کر دیں، شہر کو اپنے مٹھی کے جگہ استعمال کریں ویٹامین دی، ویٹامین اے، سپریمنٹ کا استعمال شروع کر دیں کسی بھی میڈیکل سٹور سے بہت آسانی دستیاب ہوتے ہیں اب جو سارے خوراک کلی ہیں اس کو دفاعی نظام میں بدلنے کے لیے اندھن کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے جسم کے میٹابولزم کو بڑھانا ہوگا وہ کو معمول کا حصہ بنائیں، ہلکی پھلکی وردش روزانہ کرتے رہیں ساری باتوں میں عمل کرنا شاید ممکن نہ ہو لیکن جہاں تک ہو سکے، جن کو معمولات میں شامل کر لیں کم از کم آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا دفاعی نظام کو کن چیزوں کی ضرورت ہے اپنے روززانہ کے معمولات کے ساتھ مصبت اور تعمیراتی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں کتابیں پڑھیں، خودیں سنبھالیں، پرندے رکھیں چانور پارے، فوٹوگرافی کریں کپڑے ڈیزائن کریں، گھر سجائیں کروڑا سے ہونے والی عموات کو نظر انداز کریں روزانہ ہزاروں بلکہ لاکھوں عموات ایسی ہے جو آپ کی نوٹیس میں آئے بگے ہمیشہ سے ہو رہی تھی اس لیے کروڑا سے ہونے والی عموات یا مریضوں کی خبر کو اپنے اصاب پر سوال مت کریں اپنے رفض سے تعلقات بڑھائیں پور سکون رہیں، اپنے اصاب پر قابو رکھیں تنہائی سے خود کو بچ جائیں سوشل رہیں، آپ کا اعتماد آپ کو کرونا کے خلاف تیار کرے گا اس اعتماد کو کسی قیمت پر آپ سے مت جانے دیں مشکل وقت سے گزر رہے ہیں لیکن بہت چلت اس وقت نے گزر جانا ہے انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور امید کرتی ہوں کہ آپ اپنی شیڈیو میں سب چیزوں کو شامل کریں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ